جناب سپیکر سب سے پہلے تمہیں اپنے لیڈر نواب جام کمال خان صاحب میرزہور بلیدی صاحب اور ہماری کیبنٹ کے میمران ہماری اتیادی جماعتیں اور اپنے آفیسران جو پی این ڈی کے آفیسران ہیں جو فنانس کے آفیسران ہیں جتنے میکموں کے آفیسران ہیں سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس وبا کے ٹیم جس جان فشانی سے اور جس طرح سے انہوں نے بجٹ تیار کیا ہے وہ قابل تعریف ہے ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے کتنے ہمارے آفیسران اس وبا میں مبتلا ہوئے کتنے ہمارے منسل صاحب ہیں اس وبا میں مبتلا ہوئے ہمارے ہزارہ صاحب ہیں دیکھیں دیکھیں یہ بیچارے بھی دن را اسی عوام کے بجٹ کی تیاری کے لیے اور عوام کی میٹنگوں میں اس وبا میں مبتلا ہوئے آپ کے سامنے میں بھی وکٹم کھڑا ہوں میں بھی اس چیز کا میں بھی پیشن رہا مگر ہم نے عوام کی خدمت نہیں چھوڑی اس وبا سے ہم نے کہا وہ کرونوں سے درنا نہیں کرونوں سے لڑنا ہے جس کا ہم نے عملی طور پر ثبوت دیا اور میں دعوت دیتا ہوں ہمارے زہرہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں من یونیز زہرہ صاحب کو کہنوں نے بھی عوام میں اس وبا سے درے نہیں اور ہم بھی نہیں عوام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں میں پریشان ہوں میرے زہرہ صاحب کا وزن پندرہ کیجی کم ہو گیا انہوں نے یہ بھی قربانی دی میں فخر کرتا ہوں میرے یونیز زہرہ پر ہمارے جو اپوزیشن کے ہمارے اپوزیشن کے ایک ایمرکن نے شہید ہوئے انہوں نے قربانی دیئے آغا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے میں ان کو اس موقع پر میں سلو پیش کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس جب کہا دے جناب سپیکر میں آتا ہوں یہ آپ نے دیکھا یہ بجٹ ہے یہ بجٹ ایسا بطوازن بجٹ ہے کہ اس کی نظیر کہیں پورے پاکستان میں نہیں ملتی مجھے پتا ہے میرے اپوزیشن کے دوست جب جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ اسا بجٹ کبھی نہیں آسکتا اور یہ ان کی مجبوریہ ہے میرے دوستوں کی مجبوریہ ہے کہ انہوں نے یا مخالفت کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں مگر مجھے فخر ہے کہ یہ یہ باہر چل کر تعریفیں کرتے ہیں کہ وہاں نواب جام کمال خان وہاں زہور بلیدی صاحب ہم نے کیا بجٹ پیش کیا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بجٹ واحد بجٹ ہے جس میں تاریخ ساز بجٹ ہے جس میں ہم اقلیتی برادری کو بائیس حضرہ کی اقلیتی برادری کو فنڈ دیے گئے میر یونیزہری کے حلقے میں بھی اقلیتی برادری کو دیے گئے خاران میں سنا سنا صاحب کی اقلیتی برادری کو بھی دیے گئے اب یو پشی لورا لائی جا 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 ہے وہاں پر بائیس حضرہ میں اقلیتی برادری کو فنڈ دیے گئے اور میں شکر گزار ہوں میرے اپوزیشن کے دوستوں کا کہ انہوں نے میرے لئے ڈیس بجائی میں بہت مشکور ہوں اور جناب علی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہم نے تمام اقلیتی برادری بلوچستان کی سب سے سب سے قدیم اقلیتی برادری ہے پانی آجا نہیں اس پیچ کے درمیان نہیں بول سکتے ہیں جی کنٹینیو کریں میرے ہاتھ میں میرے لئے میں نے سپیچ کے درمیان نہیں مجھے بولنے دیا جائے اور اور جناب علی جہاں تک کہا گیا لانگو صاحب نے کہا ائر ایمبولینس تو میں لانگو صاحب کو بتا رہا ہوں کہ یہ ائر ایمبولینس بھی غریب عوام کے لئے ہے اور میں آپ کو شوٹ ہی دیتا ہوں میں آپ کو شوٹ ہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی غریب عوام کوئی بیمار ہوا تو اس کو گورنمنٹ کے خرچے پر اچھے سے اچھی اسپدال میں لے جائے جائے گا اور یہ صرف تجویز ہے ابھی تک یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں یہاں سے بلوچستان سے ہمارے کتنے پیشنٹ پرائیویٹ جازوں میں گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے کرایاں لیں گے اور غریبوں پر خرچ کریں گے ان کو مفت میں لے جائیں گے جناب سپیکر کہا جاتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی جو آنگوئنگ اسکیموں کو نظر انداز کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 97 سے 850 اسکیمیں پینڈنگ میں تھی ہماری حکومت میں 500 اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں جو 97 سے 2017 اور ہم نے ساڑھے 300 اسکیمیں کمپلیٹ کرنی ہے ہم نے کیپ لگایا ہے اور اس بجرڈ اجلاس کے بعد ہم نے بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ کون سی کون سی فیزیبل ہے اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے پچھلے گھت کو ہم صاحب کریں گے جناب اس کی سپیکر یہ درمیان میں نہیں بولے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے شاہانی صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لندو صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں میرے لئے آپ کے اپنے لوگ تعلیہ نہیں بجا رہے ہیں اپوزیشن والے بجا رہے ہیں شاہانی صاحب کا حلقہ بھی میرا اپنا ہے کیچی بیک بھی میرا اپنا حلقہ ہے میں بھی جاتا ہوں ان کے پاس ان کے پاس دھاتیں کھا کر آتا ہوں جناب اسپیکر میں کہتا ہوں کہ یہ بجرڈ جو ہماری بلوچستان کی سب مہتے ہوں گے کہ اقلیتی برادری قدیم ترین برادری ہے اور ہمیشہ کیا دیکھو نواز صاحب کو نواز صاحب کو کہتا ہوں ایک ارب چودہ کروڑے آئے میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ ثابت کریں ایک ارب چودہ کروڑے آجائے اچھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہم نے ان کے حلقے میں بھی اقلیتی برادری کو دیا ہے ہم نے ان کے بھی ترک قیدی کام کیے چاہے اقلیتی برادری کا کوئی کرسچن ہو ہندو ہو پارسی ہو سکھ ہو بائی کامیونیٹی ہو ہم نے تمام کی تمام کامیونیٹی کو اس بجٹ میں فنڈ دیئے جو کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی تو میں میں کہتا ہوں اور یہ یہ میرے دوست یہ دوست مجھے باہر بیفلو میں مجھے سراتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دھنشتو وائد ایم پی ہے جس نے سب کے ساتھ ساکھی یہ میرے لئے فخر ہے ان کے یہ الفاظ میرا حسلہ بڑھاتے ہیں اور میں ان کا بھی شکر گزاروں بہت بہت میں سپیکر صاحب آپ کا بھی شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیشہ میری حسلہ افضائی کی ہے میں اس کے لئے بھی تمام میں تمام دوستوں کا شکر گزاروں میں اپنی بہنوں کا بھی شکر گزاروں جنہوں نے ہمیشہ کے بہت بہت شکریہ تینک جی شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی